اسلام علیکم ورحمت وبرکاتہ میں ہوں شہدہ ٹریولی سیشن ایسی جیس کی چینل سے ویورز میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ارضی و سماوی افعال سے محفوظ رکھے ہمارا جیندہ پرنا ایمان کرے ہماری زندگی ہماری موت اور ہمارے پول ساتھ کے سفر کو ہمارے دی آسان پروائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی دلت اور آخرت کے عذاب سے پوچھائے تو ویورز آج میں آپ کو لے کر چلتی ہوں شیری فرحاد کے مزار پر ان کی قبر پر آپ کو دکھاؤں گی شیری فرحادی اور راستہ کے بہترین مناظر بھی تو میرے ساتھ رہیے گا چلتے ہیں جی تو ویورز ہم اپنے سفر کا آغاز کر چکے ہیں شیری فرحاد کی قبر تک پہنچنے کے لیے اس سفر اور راستے کو کوئی ایمی ایمی راستہ اور سفر نہ سمجھئے گا اس راستے کے مناظر بہت خوبصت اور سہر انگیز ہیں اسی سفر کے دوران میں آپ کو شیری فرحاد کی محبت اور عشق کی داستہ بھی سناؤں گی شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ رہی گا نئے دیکھنے والوں کے لیے درخواست ہے کہ وہ اس کو لائک سبکرائبز اور میرے چینل کی گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں میری ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو سب سے پہلے ملیں گے یہ دیکھیں سامنے بھی آپ کو پہاڈ ندر آرہے ہوں گے یہ تین تین چار چار مطلبے ایک بستر کے پیچھے ہیں یہ ان کے لہرین کس کو دور پیچھے ہیں یہ دھون سے چھائی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے بڑے اونچے اونچے پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو نہ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو تونوں طرف سے سڑک کے دونوں طرف سے آپ کو یہ پہاڑ دکھائے گے یہ پہلے چھوٹے پہاڑ ہیں جن کی کٹھنگ بھی ہوئی ہے اس کے پہاڑ دھاگے جا کے پڑے پہاڑ ہیں مدھے کی بات ہے کہ اس روڑ پہ کوئی ترخب نہیں ہے صرف ہم لوگ جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچتے ہیں کیسی ہیں اور کب ہوئیتے ہیں مرحب یہ راہ تک خاصا دشوار اور خوفناک سا بھی لگ رہے ہیں ہاڑوں کی بلندیاں دیکھیں تو جی جناب شیری المینیا کی شہزادی تھی بہت خوبصورت حسین و جمیل اور جوان اور ذہین فرہاد بہت خوبصورت جوان جفا کش مگر ایک محنت کش اور غریب اب تیسرا ذکر ہم خسرو کا کریں گے خسرو کا ذکر بڑا ہی ضروری ہے یہ ایران کا بادشاہ جو تھا اس کا بیٹا تھا جب اس کا والد کا انتقال ہو گیا تو پھر خسرو جو تھا وہ ایران کا بادشاہ بنا جب اس کو یہ پتا چلا کہ شیری جو ہے فرہاد سے محبت کرتی ہے اس کے عشق میں گرستار ہے تو اس نے ایک چال چلی اس نے فرہاد کو پیغام بھیجا کہ تم ایک غریب انسان ہو مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم شیروں کو شیریں کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے لیکن اگر تم میری بات مانو تو میں تمہاری شادی شیریں سے کروا سکتا ہوں مگر اس کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ تم فلاں پہاڑ کو کٹ کر جہاں ایک دودھ کی نہر بناوگے کیا تم ایسا کر سکتے ہو تو فرہاد نے کہا میں شیریں کے لئے سب کچھ کر سکتا ہوں میں یہ پہاڑ بھی کٹوں گا اور نہر بناوں گا یاد رہے خسرو کے خیال میں یہ تھا کہ فرہاد ایسا نہ کر سکے گا اور شیریں کو حاصل کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دے گا بس پھر کیا تھا فرہاد نے اپنے تیشے کو یا قدال جو بھی کچھ تھا پتھر کٹنے کے لئے جو بھی اوزار استعمال کرنا تھا اس نے پہاڑ کو کٹنا شروع کر دیا وہ تقریباً سارا کام مکمل کر چکا تھا لیکن جب خسرو نے دیکھا کہ یہ تو کامیاب ہو چکا ہے تو اس نے ایک چال چلی اور کسی آدمی اور کہلایا کہ شیریں کا انتقال ہو گیا ہے یہ کھانا اسی سلسلے میں پکا تھا آپ کے لئے بھی حضر ہے فرہاد نے جب یہ سنا کہ شیریں مر گئی ہے تو وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوا اور اس صدمے والی خبر سے پھر اس نے کیا کیا کہ اسی قدال کے ساتھ جس سے وہ پہاڑ کاٹ رہا تھا اسی کے ساتھ اپنے آپ کو ختم کر دیا یہ بات سارے شہر میں پھیل گی جب شیریں کو پتا چلا کہ فرہاد نے خودکشی کر لیا ہے تو شیریں بھی فرہاد تک پہنچی اور اس نے بھی خودکشی کر لی کہتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے جب وہ مرے ہوئے تھے ان کو الگ کرنے کی کوشش کی گئی مگر الگ نہ کیا جا سکا لہٰذا ان دونوں کی ایک ہی قبر بنائے گی اور ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفنا دیا گیا یہ دیکھیں یہ لیے ہمیں ایک مسافر میں درائے سے ورپے جاتا ہے یہ دی ایک اور گاڑی آگئی چلو تھوڑا خاصلہ ہو گیا میں آگے چل کر آپ کو یہ قبر بھی دکھاؤں گی یہ ایک ہی قبر ہے میرے ساتھ رہیے گا پیورس جب خسرو کا راستہ ساف ہو گیا فرہاد مر گیا تو وہ بہت خوش تھا مگر اس کی بدنصیبی جو گڑا اس نے فرہاد کے لیے کھودا تھا وہ خود بھی اسی گڑے میں جا گی رہا ہوا یوں کہ خسرو علمینیا کی طرف روانہ ہوا شیرین کے علاقے کی طرف فرہاد کے مرنے کے بعد تو خسرو کے بیٹے شیرو اے یہ نے ایران پر حملہ کر کے تخت سبھا لیا تاکہ باپ کو مروا کر خود شیرین سے شادی کر سکے سبھا لیا سبھان اللہ یہ بڑی بیوٹ یہ دکھیں اس پہار کی شیب دکھیں اس کی شکل دکھیں سبھان اللہ اور یہ دیوا میرے دائیں ہاتھ پہ آپ کو پہار ندرہ آرہے ہیں سارے ہی سی ترخے ہیں کیا خوشنہ تکھائی دے رہے ہیں شیروے نے اپنے باپ کو قتل کروا دیا لیکن دوسری طرف شیری فرہاد کی خودکشی کے ساتھ خود بھی جان دے چکی تھی یہ کہانی سب سے پہلے ایرانی شاعر نے اپنی شاعری میں کلم بند کی اس کے بعد بہت سے عدیبوں شاعروں نے اس کہانی کو بیان کیا ہر کسی کا اپنا اپنا انداز تھا اس کہانی کو بیان کرنے کا شیری فرہاد کی قبر جو میں آپ کو دکھاؤں گی بلوچستان مکرانڈوی انزلہ آواران میں ہے دوسری قبر چکوال میں ہے اور ایران میں تین جگہوں پر ان کی قبریں ہیں یہ اصلی قبر تو ایران سے ہی منصوب لگتی ہے یا کی جاتی ہے جو میں نے سنا بیان کر دیا ہو سکتا ہے باقی قبریں شیری فرہاد کے چاننے والوں نے خود بنائی ہوں جانا کہیں نہیں میرے ساتھ رہیے گا بہت مزے کا سفر ہے لائک سبسکرائب اور اس کی گھانٹی کا بٹن ضروری دبا دیں اور میرے ساتھ رہیے گا ہم لوگوں سے راستہ پوچھتے ہوئے جا رہے ہیں ہم لوگوں سے راستہ پوچھتے ہوئے جا راستہ تو اس نے ہمیں بتایا کہ آپ اب یہ اٹھوڑا آگے جائیں تو وہ آ جائے گا ادھر پوچھے موسیقی بیورس یہ ہے شیری فرہاد کا مزار اور یہ ہے چھوٹی سی مسجد اگر نماز کا ٹائم ہو جائے تو یہاں پہ مرد حضرات نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ پہاڑوں کے بیچ میں چھوٹی سی جگہ بٹنی ہوئی ہے یہاں پہ لوگ ٹھہرتے ہیں یہاں کھانا وانا بھی کھاتے ہیں اور یہ اس کا بورڈ لگا ہوا ہے اور جن راستوں سے میں ہو کے آئی ہوں وہ بھی میں نے آپ کو دکھائی اور یہ ہماری گاڑی کھڑی ہے اب چلتے ہیں اندر بہت دور سے آئے ہیں اور پھاتیا بھی پڑھتے ہیں یہ دیکھیں ویورس پہاڑوں کے بیچوں بیچ ان لوگوں نے پانی پلانے کے لیے دو مٹکے رکھے ہوئے ہیں اور ان کے اندر پانی ہے یہ دیکھیں یہ دو مٹکے ہیں ان پر گلاس بھی رکھا ہوا ہے اور یہ اپنٹھا سائے کے لیے ایک چھت بنائی ہوئی ہے چھوٹی سی اس کے اندر بٹھ کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ پانی ٹھنڈا رہے اور جو لوگ آئیں ان کو یہاں سے پانی مجسر ہو سکے اسلام علیکم یا حلال قبور اسلام علیکم یا حلال قبور یہ جی ہے شیرین فرحاد کا مزار ان کی داستان کے ساتھ بہت سائی داستانیں جڑی ہوئی ہیں اور یہ چھت ہے جی دیکھ سکتے ہیں اور یہ گیٹ ہے یہ باہر لوگ اپنی منتے مرادے مانگتے ہیں کہ یہاں پہ بارال اللہ تعالی ان کی بچے شرمائے اور ان کو جند و فردوس میں دے گا دے آمین یہاں سے پانی بھی بہتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا چھوی ہوئے اللہ حافیس موسیقی